اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے پانچ ایسے ڈرنکس کے بارے میں جو ذائقے میں بہت ہی عالی ہیں اور آپ کے صحت کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہیں یہ سارے ڈرنکس خاص کر ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی ضروری اور کافی زیادہ فائدہ مند ہیں جن کی عمر پچاس یا پچاس سال سے زیادہ ہے ان ڈرنکس کی وجہ سے بڑھتی عمر کے ساتھ ہونے والی کمزوری ختم ہوگی آپ خود کو جوان محسوس کریں گے اس عمر میں ان کے پینے سے وہ ساری غزائیت ملتی ہے جو ایجنگ یا بوڑھے ہونے کے پراسس کو سلو کر دیتی ہے ساتھ میں ان کی وجہ سے آپ کی ہیلتھ بھی مینٹین رہتی ہے تو چلیے جانتے ہیں کون سے ایسے پانچ بہترین ڈرنکس ہیں جن کے پینے سے آپ میں بڑھاپے کا اثر کم سے کم ہوگا سب سے پہلے نمبر پہ جنجر وارٹر ہے یعنی ادرک کا پانی پینا ہے یہ ایک ایسا بہت ہی زبردست ڈرنک ہے جو ایزا میڈیسنل ڈرنک مختلف قسم کی بیماریوں کے علاج میں استعمال ہوتا رہا ہے اس میں کچھ زبردست قسم کے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جیسے کہ جنجی رول وغیرہ ہے جس میں انٹی انفلمیٹری خوبیاں ہوتی ہیں مطلب ان سے سوجن کم ہو جاتی ہے یہ ادرک کا پانی بڑھتی عمر کے ساتھ ہونے والی مختلف قسم کی بیماریاں جیسے جوڑوں کا درد ہے پٹھوں میں کھچاؤ اور درد ہو گیا یا ہڈیوں کی بیماری آرترائٹس میں ہونے والے درد اور سوجن میں کافی زیادہ فائدہ دیتا ہے اس کے علاوہ عمر زیادہ ہونے کے ساتھ ہمارا حازمے کا نظام بھی کمزور ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی ادرک والا پانی پینے سے حازمے کے کافی سارے مسائل کم ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے گیس آپھارا اور کبز جیسے مسائل کم ہو جاتے ہیں آپ جو کھاتے ہیں اسے حضم کرنے میں آسانی ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کی انٹی آکسیڈنٹ خوبیوں کی وجہ سے ہارڈ ڈیزیزز میں بھی فائدہ ہوتا ہے اس سے دماغی بیماریاں جیسے بھولنے کی بیماری آلزائیمرز میں بھی فائدہ ملتا ہے جس کی وجہ سے اوورال ایجنگ پراسس سے ہونے والی کافی ساری کنڈیشنز بہتر رہتی ہیں اب ادرک کے پانی کو بنانا کیسے ہے اس کے لیے آپ ایک کپ پانی لیں اسے کسی برتن میں ڈال کے اُبال لیں اور جب پانی اُبل جائے تو ایک انچ تک کا ادرک کا ٹکڑا لے کے بہتر ہے باریک باریک کٹ لیں اور اس کا ایک چمچ لے کے اس اُبلتے ہوئے پانی میں ڈال لیں اور اچھے سے اسے دو تین دفعہ اُبلنے دیں جب اُبل جائے تو اس پانی کو چھان کے کسی کپ میں نکال لیں اور اسے چائے کی طرح پی لیں اس کا ذائقہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں بھی ہوتا اور اگر وہ چاہیں تو اس میں لیمو کا رس اور اپنے ذائقے اور صحت کے حساب سے شہد مکس کر سکتے ہیں یا جو لوگ شگر کے مریض ہیں شگر زیادہ رہتی ہے تو وہ شہد کی جگہ نیچرل سویٹنر سٹیویا کے کترے بھی شامل کر سکتے ہیں اس طرح اگر آپ کھانا کھانے کے بعد دن میں صرف ایک یا میکسیمم دو دفعہ استعمال کر لیتے ہیں تو عمر کے ساتھ ہونے والے اوپر بتائے گئے سارے مسائل میں آپ کو فائدہ ملے گا دوسرے نمبر پہ بٹر ملک کا استعمال پچاس سال سے عمر کے لوگوں کو لازم کرنا چاہیے یہ خاص کر گرمیوں کے موسم میں بہت زیادہ فائدے دیتا ہے اسے آپ چھاش یا لسی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا فارق یہ ہوتا ہے کہ عام لسی جو نمکین ہوتی ہے جس میں صرف دہی اور دودھ یا پانی مکس ہوتا ہے لیکن بٹر ملک میں دودھ دہی کے علاوہ کچھ مکھن یا کچھ سپائسز بھی مکس کیے جا سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کون کس طرح کا بنانا چاہتا ہے مین چیز اس کے دہی کے پرو بیارٹکس ہی ہیں جو فائدہ دیتے ہیں اسے ہمارے پاکستان میں اور انڈیا میں کافی علاقوں میں بہت زیادہ شوق سے پیا جاتا ہے لیکن اس میں ایسا کیا ہے جو پچاس سال سے بڑی عمر کے لوگوں میں فائدہ دیتا ہے دیکھیں جو دہی ہوتی ہے اس میں پرو بیارٹکس بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جیسے کہ پہلے بتایا ہے عمر زیادہ ہونے کے ساتھ ہمارا میدہ کمزور ہو جاتا ہے ہماری ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور اس چھاچ کے پرو بیارٹکس اس کمزور میدے کو اور آنٹوں کو صحت مند کر دیتے ہیں ان کی وجہ سے ہمارا ڈائیسٹیف سسٹم بہتر ہو جاتا ہے یہ دہی یا چھاچ کے پرو بیارٹکس بنیادی طور پر مفید بیکٹیریا ہوتے ہیں اور یہ بڑی عمر میں غلط خوراک کی وجہ سے کم ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے جسم میں حازمے کے مسائل کے علاوہ اور بھی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں اور اس پہ کافی زیادہ ریسرچ بھی ہو چکی ہے کہ پرو بیارٹکس کا پورا ہونا ہمارے جسم کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے تو جب آپ بٹر ملک پیتے ہیں تو یہ سارے ضروری بیکٹیریا آپ کے جسم میں پورے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر حازمہ دماغی صحت اور جسم کے پاکی کام بہتر ہو جاتے ہیں اس کے اندر کیلشم ہونے کی وجہ سے ہڈیاں اور جوڑ بھی مضبوط ہو جاتے ہیں یہ بٹر ملک بہت ہی ذائکے دار ہوتا ہے اور ساتھ میں ہمارے جسم کو تھنڈا بھی کر دیتا ہے خاص کر گرمیوں میں ریگولر پینے سے جسم میں تھنڈک ملتی ہے اس لیے گرمیوں میں اس کا ایک گلاس لازم استعمال کریں تیسرے نمبر پہ ضروری ڈرنک جو پچاس سال سے زیادہ عمر کے مرد اور خواتین حضرات لازم استعمال کریں وہ گرین ٹی ہے گرین ٹی پوری دنیا میں اپنے صحت کے فائدوں کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے اس کے ہمارے جسم میں مختلف فائدے اس کے انٹی آکسیڈنٹس کی وجہ سے ہوتے ہیں گرین ٹی میں ایک زبردست کمپاؤنڈ ایپی گیلو کیٹیکن گیلیٹ ہوتا ہے جو کہ ایک بہت ہی پاورفل انٹی آکسیڈنٹ ہے اور ہمارے جسم میں آکسیڈیشن کی وجہ سے پیدا ہونے والے فری ریڈیکلز کو ختم کرتا ہے جس کی وجہ سے آکسیڈیو سٹریس کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے خلیوں کو ہونے والا نقصان کم ہو جاتا ہے اور آپ مختلف بیماریوں سے بچ جاتے ہیں اور ساتھ میں ایجنگ پراسس بھی سلو ہو جاتا ہے اور آپ جلدی بڑھے نہیں ہوتے اس طرح سے گرین ٹی کا ریگولر استعمال آپ کو جوان اور طاقت سے بھرپور رکھتا ہے اس میں ایلت یعنی نام کا ایک امینو ایسڈ ہوتا ہے جو کہ انگزائیٹی اور سٹریس کو کم کرتا ہے اور اس عمر میں آپ کو ریلیکس رکھتا ہے اس کے ساتھ اس کے پینے سے نیورو ڈیز ڈینریٹیو ڈیزیزز کم ہو جاتی ہیں جیسے بھولنے کی بیماری الزائمر وغیرہ ہو گئی اس سے جگر میں چربی اور باقی ہونے والی دائمی امراض میں کم ہی آ جاتی ہے اسے آپ دن میں کبھی بھی کسی وقت پی سکتے ہیں اور روزانہ کے دو سے تین کپ لازم استعمال کریں صرف ایک بات کا خیال رکھنا ہے آپ نے گرین ٹی کبھی بھی کھانا کھانے کے فوراں بعد نہیں بھی کیونکہ اس سے جو کھانے کی غزائیت ہے وہ کم جذب ہوتی ہے چوتھے نمبر پہ آپ نے فریش انار کا جوس پینہ ہے جب ہماری عمر پچاس سال سے زیادہ ہوتی ہے تو ہمارے جسم میں انفلمیشن زیادہ ہونے لگ جاتی ہے خاص کر دائمی سوزش ہونے لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے پھر ہم میں بہت سی بیماریاں ہونے لگ جاتی ہیں جیسے کہ آرثرائیٹس ہے دل کی بیماریاں ہیں یا شوگر کا مرض ہے انار کے اندر پائے جانے والے زبردست کمپاؤنڈز اس انفلمیشن کو روکتے ہیں اس میں بائیو ایکٹیو پولی فینولز ہوتے ہیں جو سوزش کو کم کرنے کی خوبیاں رکھتے ہیں اس کے ساتھ انار کے تازہ جوس کے استعمال سے خون کی رگیں بھی صحت مند ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے رگوں میں کھولیسٹرول کے جمنے کی وجہ سے ہونے والی بلاکیج کم ہو جاتی ہیں رگیں صاف ہو جاتی ہیں مطلب اس سے دل کے کافی سارے مسائل بہتر ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر منٹل ہیلتھ کی بات کی جائے تو انار کا تازہ جوس ہماری یاداشت کو بہتر کر دیتا ہے کیونکہ یہ مسئلہ بڑی عمر میں کافی ہوتا ہے لوگ بھولنے لگ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں انار کا جوس بہت فائدہ دیتا ہے اس لیے کوشش کریں اگر آپ کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہے تو آپ کو روزانہ کا ایک گلاس تازہ انار کا جوس پینا چاہیے میں نے بار بار تازہ جوس کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ آپ نے پیک کیا ہوا ڈبے والا انار کا جوس نہیں پینا ہمیشہ گھر میں تازہ جوس بنا کے پینا ہے پھر ہی آپ کو فائدہ ملنا ہے پانچ ماہ اور آخری ڈرنک جو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتا ہے وہ چکندر کا جوس ہے بیٹ روٹ یا چکندر میں بہت زبردست غزائیت ہوتی ہے جس میں ضروری وائٹمنز ہوتے ہیں جیسے کہ وائٹمنز سی ہو گیا اور منرلز کافی ہوتے ہیں جیسے پوٹاشیم میگنیشیم وغیرہ ہو گئے یہ ہمارے جسم کے مختلف بیالوجیکل فنکشنز کو بہتر کر دیتے ہیں اس کے پینے سے فیٹی لیور کا مسئلہ ٹھیک ہونے میں ہیلپ ہوتی ہے جگر صحت مند ہو جاتا ہے یہ آپ کے سٹیمنہ کو بھی بڑھا دیتا ہے اس کے پینے سے نائٹریٹس کافی ملتے ہیں جس سے خون کی رگیں کھل جاتی ہیں اس وجہ سے بلڈ پریشر بہتر رہنے رکھ جاتا ہے یہ ان لوگوں میں کافی فائدہ دیتا ہے جنہیں کمزوری ہوتی ہے یہ جسم میں طاقت کو بڑھا دیتا ہے خاص کر ایسے لوگ جن کو مردانہ کمزوری کا مسئلہ رہتا ہے جو کہ پچاس سال کے عمر کے بعد عموماً ہو جاتا ہے ان کے لیے چکندر کا جوس بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے لیکن ایک بات یاد رہے جب بھی آپ اس کا جوس پیئیں تو اسے ہمیشہ فریش پیئیں کچھ دیر جیسے ایک آدھا گھنٹہ رکھ کے اسے استعمال نہ کریں یہ تھے پانچ ہیلتھی ڈرنکس جو پچاس کی عمر کے بعد لازم استعمال کرنے چاہیے آپ موسم کے حساب سے کوئی سے دو ڈرنکس اپنے روزانہ کی خوراک میں لازم شامل کریں سارے ایک ساتھ پینے کی ضرورت نہیں ہے جو ملے آپ استعمال کریں چینل پہ آنے کا بہت شکریہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل پہ پہلی دفاع ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ